گوش میں لے رکھا ہے یہاں بہت سی گیسیں خاص تناسب میں موجود ہیں جن میں 78% نائٹروجن 21% آکسیجن اور 1% مختلف گیسیں جن میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آرگون وغیرہ شامل ہیں قابل ذکر ہیں جو زندگی کو برقرار رکھنے میں وائٹل رول پلے کرتی ہیں ہمارے نظام شمسی میں دیگر سیارے جیسے مریخ اور وینس بھی قرائے ہوائی رکھتے ہیں مگر یہ لائف تھریٹنگ ہے ان میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا تناسب بہت زیادہ ہے اس لیے زندگی کا تصور وہاں ناممکن ہے فکر زمین ہی ایسا سیارہ ہے جس کا قرائے ہوائی خالق حقیقی نے بہت پریسائسلی ڈیزائن کیا ہے جس کے سائے تلے زمینی مخلوقات اپنے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہیں ہمارا قرائے ہوائی بہت بڑا ہے یہی وجہ ہے کہ اسے مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جیسے نمبر 1 آئیے ان لیئرز کا مختصر جائزہ لیتے ہیں یہ قرائے ہوائی کی پہلی تیہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں تمام موسمی تغییرات اسی لیئر میں وقوع پذیر ہوتے ہیں چونکہ موسمی تغییرات کی وجہ سے یہ ہر لمحہ تغییر و تبدل کا شکار رہتی ہے اسی واسطے اس لیئر کو ٹروپو کا نام دیا گیا ہے ٹروپو سے مراد تبدل یا چینج کی ہیں مسافر بردار تیارے اسی ریجن میں پرواز کرتے ہیں ٹروپو سفیر کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے اس سے مطالق اپیسوڈ یعنی دا ٹروپو سفیر ملاحظہ کیجئے نمبر 2 اوزونو سفیر یہ مشہور زمانہ لیئر یعنی اوزون لیئر ہے جسے اوزون شیلڈ بھی کہا جاتا ہے یہ ٹروپو سفیر سے اوپر اور سٹیٹو سفیر کے نچلے حصے میں واقع ہوتی ہیں اوزون لیئر ہمیں سورج کی خطرناک شواؤں یعنی الٹرا وائلٹ ریز سے بچاتی ہیں اوزون لیئر کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے اس سے مطالق اپیسوڈ یعنی دی اوزون لیئر ملاحظہ کیجئے نمبر 3 سٹیٹو سفیر یہ قدر پرسکون لیئر ہے جہاں کوئی توفان یا ٹربیولنس وغیرہ وقوع پذیر نہیں ہوتا یہ لیئر اوزون لیئر سے اوپر اور میزو سفیر سے نیچے واقع ہوتی ہے فائٹر جیٹس اسی ریجن میں پرواز کرتے ہیں اس لیئر کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے اس سے مطالق اپیسوڈ یعنی دی سٹیٹو سفیر ملاحظہ کیجئے نمبر 4 میزو سفیر یہ لیئر سٹیٹو سفیر سے اوپر اور آئینو سفیر سے نیچے واقع ہے یہی وہ لیئر ہے جو چھوٹنگ سٹارز کا مرکز بنتی ہے یعنی خلا سے آنے والے میٹیورائٹس جب زمین کی طرف بڑھتے ہیں تو اسی لیئر میں ریزیسٹنس اور دیگر عوامل کی وجہ سے جل کر بھسم ہو جاتے ہیں اور نتیجہ تن ہمیں آسمان پر چھوٹنگ سٹارز کی صورت میں نظر آتے ہیں اس لیئر کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے اس سے مطالق اپیسوڈ یعنی دا میزو سفیر ملاحظہ کیجئے نمبر 5 آئینو سفیر یہ لیئر میزو سفیر سے اوپر اور تھرمو سفیر سے نیچے واقع ہوتی ہے اس لیئر کو تھرمو سفیر کا حصہ بھی مانا جاتا ہے یہاں اس لیئر میں ہر وقت مختلف آئینز کی جنگ جاری رہتی ہے شہرہ ای آفاق رنگین روشنیاں یعنی اروراز یا ناؤرن لائٹس اسی ریجن میں نمدار ہوتی ہیں ناؤرن لائٹس کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے ان سے مطالق اپیسوڈ یعنی اروراز ملاحظہ کیجئے نمبر 6 تھرمو سفیر یہ لیئر آئینو سفیر سے اوپر اور ایکزو سفیر سے نیچے واقع ہوتی ہے یہی وہ لیئر ہے جو ہمارے کور رائی ارز کا ٹمپریچر مینٹین رکھتی ہے یہ لیئر اپنی گرمی کی وجہ سے بھی جانی جاتی ہے اس کا ٹمپریچر تقریباً 4500 فیرن ہائٹ ہے یہی وجہ ہے کہ اسے تھرمو سفیر کہا جاتا ہے تھرمو سے مراد ہیٹ یا گرمی کے ہیں انٹرنیشنل سپیس ٹیشن اور دیگر مسنوئی سے یارے اسی ریجن میں موجود ہیں اس لیئر کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اس سے مطالق اپیسوڈ یعنی بھی تھرمو سفیر ملاحظہ کیجئے نمبر 7 ایکزو سفیر موسٹ لیئر ہے جو تھرمو سفیر سے اوپر واقع ہے ہمارے کررہ ہوای کی سب سے بڑی لیئر یہی لیئر ہے جس کی موٹائی تقریباً 10,000 کلومیٹر ہے یہاں اس ریجن میں ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسوں کی بہتارت ہے یہاں سانس لینے کے لیے آکسیجن کا نام و نشان تک نہیں اس لیئر کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے اس سے مطالق اپیسوڈ دی ایکزو سفیر ملاحظہ کیجئے یہ تھا کررہ ہوای کی مختلف لیئرز کا مختصر تعرف ان لیئرز کی باؤنڈریز پر پاؤزز یا بریکس بھی موجود ہوتے ہیں جو ایک لیئر کو دوسری لیئر سے الگ کرتے ہیں ان پاؤزز یا بریکس کو ٹرانزیشنل زون بھی کہا جاتا ہے یہ پاؤزز اپنی مطالقہ لیئر کے بالائی حصے میں واقع ہوتے ہیں ان کی تعداد چار ہیں یہ ٹروپو سفیر کے بالائی حصے میں واقع ہوتا ہے جو ٹروپو سفیر کو سٹیٹو سفیر سے الگ کرتا ہے سٹیٹو پاؤز یہ سٹیٹو سفیر کے بالائی حصے میں واقع ہوتا ہے جو سٹیٹو سفیر کو میزو سفیر سے الگ کرتا ہے میزو پاؤز یہ میزو سفیر کے بالائی حصے میں واقع ہوتا ہے جو میزو سفیر کو تھرمو سفیر سے الگ کرتا ہے تھرمو پاؤز یہ تھرمو سفیر کے بالائی حصے میں واقع ہوتا ہے جو تھرمو سفیر کو ایکزو سفیر سے الگ کرتا ہے